اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاق وزیر آزم اسلام جمہوریہ پاکستان مزید خواتین و حضرات اسلام علیکم میں آج کی تقریب میں شرکت پر عزت معاق وزیر آزم پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جس نئے پاکستان کا خواب جو آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے ساوروزہ پلان کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کے موقع پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بنیادی زہولتوں سے محروم علاقے سے تلق رکھنے والے شخص کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لئے منتخب کیا ہے میں اس انتخاب پر جناب وزیراعظم صاحب کا تحے دل سے شکر گزاروں میں نے تبدیلی کے خواب کے عملی تعبیر کے لئے اپنے دروازے عوام الناس کے لئے ہمیشہ کھولے رکھے ہیں اور پنجاب میں اداروں کی بہتری کے لئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں محترم وزیراعظم صاحب آج پیش کی جانے والی ہماری کعوشیں ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں جہاں ٹیم کا ہر رکن تعریف کا مستحق ہے وہاں یہ آپ کی رہنمائی اور بیلہ اس قیادت کا نتیجہ بھی ہے جناب وزیراعظم صاحب آپ کی بائیس سالہ سیاسی جدو جہد کے نتیجے میں پنجاب میں پہلی مرتبہ کئی دہائیوں پر محیط سٹیٹس کو ٹوٹ گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب پہلی مرتبہ پنجاب میں اقتدار سبھالا تو اقتصادی عالت کیا تھی آپ سب بہتر جانتے ہیں جو وزیر خزانہ صاحب بھی بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے میں سو روزہ پلان کی تفصیل پیش کروں میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس صوبے کی وزارتیالہ کا منصب میرے لیے اعزاز تو ہے ہی لیکن بہت بڑا چیلنج بھی ہے لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں مسائل زیادہ وسائل کم توقعات زیادہ وقت کم لیکن ہمارا حوصلہ بھی بہت بلند ہے ہم پنجاب کے لوگوں کی ان کی توقعات سے بڑھ کر خدمت کریں گے انشاءاللہ جناب وزیر آزم صاحب میں اور میرے رفقہ اکار اور میری ٹیم نے دن رات بغیر چھٹی کیے کام کیا لیکن مجھے بھرپور اتمنان ہے کہ ہم پنجاب کو درست منزل کی جانب گامزن کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ کامیابی لوگوں کی دعاوں آپ کی رہنمائی اور ہماری ٹیم کی بے لاؤس محنت کی محرون منت ہے جنوبی پنجاب کو انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنانے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ایگزیکٹیو کانسلز قائم کی جا چکی ہیں پہلے مرحلے میں خود مختیار سیکٹیریٹ یکم جولائی دوہزار انی سے کام شروع کرے گی صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز منظم کا روائی کی گئی اور سو دن میں ایک لاکھ ایکڑ سے زائد ارازی واگزار کرائی گئی جس کی مالیت ایک سو اکتر اربز روائے سے زائد بنتی ہے وزیراعظم عمران خان عوام کا درد رکھتے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کا تصور پیش کیا ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق فوری طور پر عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی ہیں جہاں بے گھر لوگوں کے لیے قیام و تام سیکیورٹی اور بنیادی طبی زہولیات محسر ہیں راولپنڈی اور لاہور میں پانچ مقامات پر پناہ گاہوں کی تعمیر آخری مراحل میں ہیں ہم انشاءاللہ پنجاب کے چھتیس عزلہ تک اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے پنجاب کا نیائے انقلابی بلدیاتی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ تیز فیصد ترکیاتی فنڈز براہ راست بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے جائیں گے جس کے ذریعے گراس روٹ لیول پر عوام کو باختیار بنایا جائے گا پولیس نظام میں اصلاحات کے لیے پولیس ریفارم کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں ڈی آر سی کا قانون جلد منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا بے گھروں کو اپنی چھت دینے کے لیے وزیراعظم ہاؤسنگ سکیم اپنا گھر کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے اخوت کے ذریعے اپنا گھر بنانے کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سود کرزے دیے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بے روزگار کی فراہمی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پنجاب سکلڈ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کا قیام عمل میں لیا جا چکا ہے اور صوبے میں چار ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں معیشت کی تیز ترین بھالی کے لیے انڈسٹریل پالیسی منظور ہو چکی ہے جس سے بارہ لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مصہر آئیں گے اور پنجاب میں آٹھ سپیشل اکنامک زون بھی قائم کیے جائیں گے جناب علی پہلی مرتبہ ہر محنت کشک حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاہ بے عبید کے لیے نئی لیبر پالیسی دوہزار ٹھارہ متعارف کروا رہے ہیں پنجاب میں نئی ایگری کلچر پالیسی تشکیل پا چکی ہے جس کا مقصد کاشتکاروں کی فلاہ و بہبود پیداوار میں اضافہ ایگری کلچر پالیسی کا محور پنجاب کے دہات میں بسنے والے خواتین نوجوان کے لیے ہے جناب وزیر آزم آپ کے وین کے مطابق لائف سٹاک کے شعبے میں تیز ترین ترقی کے لیے نئی لائف سٹاک پالیسی لائی جا رہی ہے پنجاب میں پہلی بار پنجاب میں پہلی بار وارٹر پالیسی ماسٹر وارٹر پلان تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں چھوٹے ٹیم اور رود کوئیوں کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے آبیز خیر بنائے جائیں گے سو روزہ پلان میں صحت کی زہولتوں کی فرامی اولین ترجی ہے پنجاب کے ستارہ آزلہ میں صحت انصاف کارڈ کا اجرا کر کے پورے صوبے تک اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا ابتدائی طور پر یکم جنوری سے چار آزلہ میں صحت انصاف کارڈ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز ویمن میڈیکل افیسر اور نرسوں کی نو ہزار سے زائد اسامیوں پر بھرتی مکمل ہو چکی ہے پانچ مادر پانچ مادر انڈ چائلڈ کیئر ہیلتھ ہسپیٹل بنائے جائیں گے ملتان میں نشتر ٹو کا بھی منصوبہ جلد شروع کیا جا رہا ہے پنجاب میں نئی ایجوکیشن پالیسی نیو ڈیل فار سکول ایجوکیشن دو ہزار اٹھارہ کی نام سے متعرف کرائی جا چکی ہے ہائر ایجوکیشن میں ضروری اصلاحات کے لیے پانچ سالہ بنیادی اصلاحاتی خاکہ تیار ہو چکا ہے ومن ڈیولپنٹ پراجیکٹ کے ذریعے ہر خاتون کو اس کے حقوق کے تحفظ اور معاشی خودمختیاری کا احساس دلانا چاہتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے آلہ انتظام یعودوں پر زیادہ سے زیادہ خواتین کی تائناتی کا عزاز بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو حاصل ہوا ہے شہروں اور دھیات میں بیٹھے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کا پراجیکٹ لا رہے ہیں جس کے لیے ایک الگ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے جناب وزیر اعظم کلین اینڈ گرین پنجاب کی اطاعت پہلے سو دن میں تقریباً سوہ کروڑ پودے لگائے گئے ہیں شہروں اور دھیات کی صفائی کے لیے زیرو ویسٹ پنجاب کا پیلٹ پراجیکٹ شروع ہو چکا ہے عوام کے شکایت کے عزالے کے لیے چیف منسٹر کمپلینٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے اور پرائم نسٹر پاکستان سیٹیزن پورٹل کے تحت پنجاب سے متعلق پچاس ہزار سے زائد شکایت کا عزالہ کر چکے ہیں پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سالنہ سپورٹس کلنڈر بنایا جا چکا ہے پنجاب میں پہلی مرتبہ نئی کلچر پالیسی تشکیل دی گئی ہے الحمرا سکول آف پرفارمنگ آرٹ کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے اس طرح فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنٹ سکیم بھی مطارف کروایا جا رہا ہے اور صوبے میں صوفی یونیسٹی کے قیام کی تجویز بھی زیر غور ہے پنجاب میں اپنی نویت کے منفرد ہارس اینڈ کیٹل شو کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں صوبے کی لوگ سکافت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی گوڈ گورننس کے لیے پنجاب میں پہلی مرتبہ ایڈوائزری کانسل فار گوڈ گورننس قائم کی گئی ہے جو بھرپور طریقے سے سرگرمی عمل ہے وزیر اعلی دہی روڈ پروگرام کے اطاعت فارم ٹو مارکیٹ رسائی کو بہتر بنانے کے لیے چودہ ہزار کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر ہوں گی پنجاب کی اہم اور مصروف شارعوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اطاعت مرحلہ وار تعمیر کیا جائے گا جس کے لیے گیارہ اہم سڑکوں کی نشاندھائی کر لی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں پہلی مرتبہ ریکارڈ قانون سازی کا احزاز بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت کو حاصل ہوگا اکتیس سے زائد قوانین منظوری کے مراحل سے گزر رہے ہیں ان میں سے کچھ منظوری کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں باقی آئندہ اجلاس میں پیش کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسلامی روایات کے مطابق مذہبی رواداری پر یقین رکھتی ہے پنجاب میں اقلی تری برادری کے لیے منارٹی امپاورمنٹ پیکج لا رہے ہیں امن و امان کی بہتری کے لیے پنجاب حکومت نے سعودین کے مختصر عرصے میں ٹھوس اور دور رس اقدامات کیے گیا ہیں امن و امان سے بڑھ کر کوئی اور ترجیح نہیں ہو سکتی پولیس کو جدید خطوط پر تربیت کے لیے تین شہروں میں نئے پولیس ٹریننگ سنٹر بنایا جا رہے ہیں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پولیس میں خود احتسابی کا نظام رائج کیا گیا جس کے تحت پہلی مرتبہ پانچ ہزار سے زائد افسروں اور اہلکاروں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیا گیا بجلی کی چوری صدباب کے لیے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے مل کر بھرپور اقدامات کیے پنجاب میں پہلی مرتبہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز اور منظم کاروائی کی گئی معزز خواتین و حضرات ہمارا عزم اور حوصلہ بلند ہے مسائل بہت زیادہ ہیں وسائل کی کمی ہے ہماری راہ میں یہ رکاوٹیں حائل نہیں ہو سکتی سو روزہ پلان نشان منزل ہے منزل نہیں اور میں اپنی معروضات کا اختتام شاکر کے اس شیر پہ کرنا چاہتا ہوں تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تومنگی رکھ دعا جانے خدا جانے شکریہ پاکستان زندہ بھائی مجھے ڈیوہ مجھے ڈیوہ مجھے ڈیوہ